اسلام علیکم ناظرین پنجاب اور کیپی الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں آج ہیرنگ ہوئی اور اس میں چیف جسٹس صاحب کا بڑا فیصلہ سامنے آیا انہوں نے گورنر سٹیٹ بینک کو حکم دیا کہ وہ اکیس ارب روپے جاری کریں پہ کیپی اور پنجاب الیکشن کے لئے آج ہوا کشیوں کے یہ جو سمات ہوئی یہ چیف جسٹس عمر اتاب بندیال صاحب کے چیمبر میں ہوئی جہاں پر وفاقی حکومت کی طرف سے اٹارنے جنرل نے جواب جمع کر آیا اور اس جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم نے عمل درامت کروا دیا ہے تو اس پر سپریم کورٹ نے مطلب وہاں پہ ان سے سوال کیا کہ آپ نے کس طرح عمل درامت کرا دیا ہے کیونکہ پیسے تو جمع نہیں ہوئے پیسے تو آپ نے دیئے نہیں الیکشن کے حوالے سے تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے پیسے جاری کرانے کے لئے ایکٹ اپ پارلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے پارلیمنٹ میں مل پیش کیا گیا لیکن وہ منظور نہیں ہوا اور جس کی وجہ سے اب فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی طریقے سے سٹیٹ بینک کو یہ ہدایت جاری نہیں کر سکتی یا حکم نہیں دے سکتی کہ وہ پیسے جاری کریں تو اس میں انہوں نے بھرپور موف اپنی سمارٹ موف کرنے کے کوشش کی جو کوشش کی گئی اس میں جو انہوں نے کہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کہتے ہیں سامب بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے لیکن ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کسی طریقے سے بے وکوف نہیں بنا جا سکتا آپ نے پیسے اگر مطلب کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے لینے ہیں اگر آپ نے بل پیش کر دیا ہے جو بل پیش کرنے والے تھے وہ بھی حکومت تھی اور جو بل منظور جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی حکومت کے نمائندے تھے اپوزیشن تو ہے کوئی ٹی پارلیمنٹ میں اور سارے مطلب مل کے کر رہے ہیں ساری چیزیں تو اس میں پاس نہ ہونے کا تو سوال نہیں اٹھتا ہے ایکشلی گورنمنٹ کرنا ہی نہیں چاہ رہی تھی جس کی وجہ سے نہیں ہوا اب اس پر چیف جسٹس نے بڑائی سمارٹلی پھر ان کے سمارٹ موف کیا گئے ہیں سمارٹ موف کیا انہوں نے ڈیریکٹلی حکم دے دیا گورنر سٹیٹ بینک کو کہ آپ الیکشن کے لیے ایک ہی سارے موف جاری کر دیں یہاں پہ تو جانا حکومت کی یہ موف ناکام ہوئی ہے حکومت پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ یہ الیکشن نہ ہوں لیکن سپریم کورٹ کی اب ساکھ کا مسئلہ ہے کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں اب اگر فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوتا تو یہ ان کی ساکھ اس سے متاثر ہونے کا خطشہ ہے اگر ایک کورٹ مطلب ایک سپریم کورٹ مولکی عالی عدلیہ اگر اپنے فیصلے پر عمل درامت نہیں کروا پائے گی تو اس سے جو ہے نا عام آدمی کا جو عدلیہ پہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اسی وجہ سے اب عدلیہ کو اپنے وقار اور ساکھ بچانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس فیصلے کو ایمپلیمنٹ کروا ہے جس کی وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے دوسری طرف گورنمنٹ ہے کہ وہ چاہ رہی ہے کہ جو ہے نا فیصلہ ایمپلیمنٹ نہ ہو سکے وہ اس کے لیے ہر ہر بہ استعمال کر رہی ہے پارلیمنٹ کا فورم استعمال کر رہی ہے ہر طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ایمپلیمنٹ نہ ہو اب یہ جو تصادم پیدا ہو گیا پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان یہ تصادم کسی بھی طرح سے ملک کی ایکانومی کو سوٹ نہیں کرتا ملک کی ڈیموکریسی کو سوٹ نہیں کرتا اس سے جمہوریت کو شدید نقصان پہنچنے کا خطچہ ہے جب ادارے آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے جمہوریتیں کمزور ہوتی ہیں جمہوریت کمزور ہوگی تو معیشت کمزور ہوگی معیشت کمزور ہوگی تو ملک کا عام آدمی اس سے سفر کرے گا تو یہ بہت نقصان دے بات ہے کہ اگر مطلب اس طرح کا کوئی ٹکراؤ مزید عرصے تک جاری رہتا ہے اسی لیے دونوں اداروں کو آپس میں افعام و تفہیم سے فیصلہ کرنا ہوگا کسی بھی طرح سے یہ ٹکراؤ ملکی مفات میں نہیں ہے یہ ملکی مفات کے منافی ہے حکومت وقت کو سوچنا ہوگا وہ اشیت کنڈو سے باز آ جائے جو ایک فیصلہ آ گیا ہے اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے اس فیصلے پر عمل درامت کروائے لیکن کیونکہ حکومت کو الیکشن شوٹ نہیں کرتا اسی لیے وہ ہر حد تک جا رہے ہیں وہ عدلیہ کو تقسیم کر رہے ہیں عدلیہ کے اندر مطلب پھوٹ پیدا کر رہے ہیں ججو کو آپس میں لڑا رہے ہیں اب ایک خاص طور پر کل سوشل میڈیا پر ایک خبر چل رہی تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ قاضی فائز عیساء اور چیف جسل صاحب جب آپ پر جا رہے تھے تو اسی دوران ان کی آپس میں تلق کلامی ہوئی تو اس طرح کی کوئی بات میں حقیقت نہیں ہے کوئی سچائی نہیں ہے یہ تو ایک محض جھوٹی خبر تھی جو سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی لیکن کل ان کی چیمبر میں جب مسررت علالی صاحبہ کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ مقرر کیا گیا مستقل طور پر تو وہاں پر چیمبر میں کچھ تھوڑی سی بدمزگی ہوئی اس دوران چیف جسٹس اور قاضی فائز عیساء کے درمیان جو کہ نہایت افسوس کی بات ہے تو اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے ادارے تقسیم نہیں ہونے چاہیے اگر اداروں کے اندر تقسیم ہوتی ہے تو اس سے ادارہ کمزور ہوگا عمران خان کی بات اس زمن میں بہت امپورٹن ہے عمران خان نے کہا کہ ہماری سپریم کورٹ اگر تقسیم ہو گئی تو یہ ملک کے لئے ثانیہ ہوگا بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ ایزا اندارہ متحد رہے گی تو عدل انصاف کا نظام ہے عدل انصاف کا وہ مضبوط ہوگا اور اگر عدل انصاف کا نظام مطلب ادارہ مضبوط نہ ہوا تو عدل و انصاف کا نظام کمپرومائز ہوگا اگر عدل و انصاف کا نظام کمپرومائز ہوا تو ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی اسی لیے اس ادارے کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں جو جاری مطلب اداروں کے درمیان تصادوں میں یہ کم ہو اور جو ادارے آپس میں اندر جو ان کی جو حینل لڑائی ہیں وہ بھی ختم ہونے سائی ہیں تاکہ ادارے مضبوط ہوں اور جمہوریت مضبوط ہوں اگر امن و امان کی صورتحال لانی ہے استحکام لانا ہے معیشت میں تو ضروری ہے کہ حکومت کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنا ہوگا تو دوسری طرف جو حکومت ہتکنڈے استعمال کر رہی ہے اس کے آگے سپریم کورٹ آہینی دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی ہے ان کے سارے ہتکنڈوں کو وہ ناکام بنا رہے ہیں ابھی جو اصلاحاتی بل ہو لے کے آئے تھے اس پر بھی جو ہے نا سپریم کورٹ نے عمل درامت سے روک دیا ہے اور اس پہ خاص طور پہ بڑے سخت رم آقس آئے ہیں چیف جسٹس کی طرف سے کہ مجوزہ قانون سے عدلیہ کی ازادی میں مضاخلت کی گئی ہے ظاہشی بات ہے کہ ایک قانون میں جب یہ لا رہے ہیں کہ عدالت کی جو پارز ہیں اس کو لیمٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سو موٹو کو ایکشن جو جو ایک پروڈک ریوگٹیو ہے چیف جسٹس کا اس پہ بھی جو ہے نا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیں یہ جو چور بدباشیہ حکومت جو ہے نا اس وقت بیٹھ گئی ہے جو جو کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو حکومت کر رہے ہیں جو چور دروازے سے اس حکومت میں آئے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے سارے اداروں کو تباہ کر دیں اور اپنے اقتدار کو طول دے دیں ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ تمام ادارے کمزور ہوں تاکہ ان کی گریفت مضبوط ہو تاکہ یہ آسانی سے جو چیز کرنا چاہ رہے ہیں جو لوٹ بار چاہتے ہیں یہ اسی طرح سے کر سکیں حکومت جس ڈگر پہ چل پڑی ہے یہ حکومت جو چیز کر رہی ہے یا یہ بدماشیہ جس طرح کا جو ہے نا سلوک کر رہی ہے ملک کے ساتھ یہ ملک کو بہرانوں سے نکالے گی نہیں الٹا ملک کو بہرانوں میں یہ دکیل رہی ہے جو ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے ملکی سالمیت کے یہ ان کی جو جتنی بھی جو ہے نا کوشش ہیں یا جتنی بھی جو ہے نا یہ اٹیمٹس کر رہے ہیں یہ ملکی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں یہ اب ملک کے لیے سیکیورٹی تھرٹ بنتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستان کے اداروں کی حفاظت فرمائے جمہوریت کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ